بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور اپنا سکول کا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے جو آپ کو ہومورک مل رہا ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ سکول کے نمبر پر سینڈ بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی ٹینڈس لگائی جا سکے اگر آپ اپنا ہومورک سینڈ نہیں کریں گے تو آپ کی ٹینڈس مارک نہیں ہوگی تو کوشش کریں کہ اپنا جو روز کا کام ہے وہ روز کر کے سکول کے نمبر پر سینڈ کر دیں تاکہ ہم آپ کی ٹینڈس لگا سکے کل اس کا لیب ڈے تھا جس میں آپ نے خود اس کو ٹرائے کیا تھا جو ہم نے چیزیں پڑی ہوئی تھی نیکس آج ہم نے سکس یونٹ کو جو ہے اس کے ایکسرسائز کو ریوائز کرنا ہے فرس تری قویسٹنز کو فرس جو اس کا ہے وہ ہیں اس کے امسی کیوز جس میں آپ نے انسرکل کرنا تھا کریکٹ اوپشن کو تو یہ ہم نے مارک کیا ہمیں کلاس میں ہم نے اس کے آنسرز لگائے ہوئے آپ یہاں سے بھی ان کے آنسرز دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو تھا اس کا what is design thinking design thinking کیا ہے تو یہ ہم نے اوپر یہاں پہ ایم سی کیوز میں بھی ڈسکس کر لیا تھا that process that is used to focus the design and development decisions of a product on the needs of customer is called design thinking اس کے بعد اس کا second والا جو question تھا وہ بھی شوٹ ہی تھا اس میں ہم نے list down steps بتانے تھے design thinking کے اور ان steps کو ہم نے یہاں پہ follow کیا تھا یہاں سے پڑھا تھا first step تھا empathize define ideate prototype test یہ اس کے پانچ steps تھے تو یہ ہی آپ نے learn کرنا ہے اور یہ ہلا جو cycle ہے یہ آپ نے home work میں بنانا ہے جو steps ہیں design thinking process کے steps آپ نے home work کرنا ہے اور home work کر کے school کے نمبر پر send کر دینا ہے آج کا آپ کا یہ کام اتنا ہی ہے اس کو آپ نے اچھے سے learn کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے قفی امان اللہ کیا پڑھے ل Pen